جمہور کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے پاکستانی آج اپنے نئے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے عام انتخابات کے لئے پولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ہوگی سب سے بڑی عوامی عدالت لگے گی امیدواروں کے وعدے دعوے یقین دہانیاں اور ارادے سب کے سامنے لیکن ووٹرز کے دل میں کیا ہے عوام آج اپنا فیصلہ سنائیں گے کراچی سے خیبر تک لاہور سے پشاور تک سیاسی رہنماؤں نے ووٹرز کو رام کرنے کے لئے سب گر ازمائے ہر جتن کیے اب ہے عوام کی باری ازمائیں گے ووٹ کی طاقت بنائیں گے نئی حکومت چھٹی کے دن چھٹی نہ کریں اپنا اختیار ضرور ازمائیں ووٹ لازمی کاسٹ کریں زائد المیاد شناتی کارٹ پر بھی ووٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں دگڑے امیدوار دگڑے مقابلے مصمیق نون کے قائد نواز شریف کا این ایک سو تیس میں ڈاکٹر یاسمین راشی سے مقابلہ این ایک سو ستائیس لاہور میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو نولی کے اتاتارر اور ازاد امیدوار زہیر عباس کھوکھر میں جوڑ پڑا این ایک سو چرانوے میں بلاول بٹو اور جی جو آئی کے راشد محمود سمرو آمنے سامنے ہیں اصب زداری کا این اے دو سو سات میں سردار شیئر محمد رنج سے مقابلہ این ایک چوالیس میں جی جو آئی کے مولانا فضل رحمان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی اور علی امین گھنڈاپور میں میچ پڑ گیا این اے دس بنیر میں بریسے گوھر علی خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے شیر اکرم خان اور مسمی اگنون کے سالار خان میں مقابلہ این اے اکتر میں خواجہ عاصف اور رہانہ ڈار آمنے سامنے ہیں این اے دو سو اٹالیس کراچی میں خالد مقبول صدیقی اور ازاد امیدوار ارسلان خالد کے درمیان مقابلہ این اے دو سو بیالیس میں ایمکی ایم کے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے قادر مندخل میں سخت مقابلہ ہے پاکستانی قوم آج ووٹ کے ذریعے قیادت کا انتخاب کرے گی بارہ کروڑ پچاسی لاک سے زائد ووٹرز ہکرائے دہی استعمال کریں گے قومی اسمبلی کی دو سو پینسٹ اور صوبائی اسمبلی کی پانچ سو اکانویں نشستوں پر میدان سجے گا قومی اسمبلی کے امیدواروں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار دو سو چون ہے پنجاب سے قومی اسمبلی کی ایک سو اکیالیس صوبائی اسمبلی کی دو سو چھانویں نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے سنجھ سے قومی اسمبلی کی ایک سٹھ صوبائی اسمبلی کی ایک سو تیس نشستوں پر پولنگ ہوگی خیبر پختونخواہ سے قومی اسمبلی کی چبالیس اور صوبائی کی ایک سو تیرہ نشستوں پر الیکشن ہوگا بلوچستان سے قومی اسمبلی کی سولام بلوچستان اسمبلی کی قاون نشستوں پر پولنگ ہوگی انتخابات کے لیے پریزائیڈنگ افسران کو انتخابی سامان کی ترسیل بیلڈ باکس بکس کی دیگر انتخابی سامان سخت سیکیورٹی میں ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کے حوالے کر دی گئیں الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز چوہان کا کہنا ہے سیاسی جماعتیں اور امیدوار الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی مقمل پاسداری کریں ذابطہ اخلاق کی خلابرزی پر سخت ایکشن ہوگا پریزائیڈنگ افسران کو فورم پنتالیس احتیال سے تیار کرنے کی ہدایت کی ہے غفلت برتنے پر پریزائیڈنگ آفیسر کے خلافکار بھی ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کا چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز اور پولیس کے انسپیکٹرز جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ سیکیٹری بانی لرٹ، رکھنے کی ہدایت، اہلکاروں کی تیناتی جلد جلد مکمل کی جائے ووٹرز، ڈی آروز اور آروز کے دفاتر کو محفوظ بنایا جائے چیف الیکشن کمیشنر کا بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ایک دماعت کی ہدایت ووٹرز کو پرابن باہول فراہم کرنے کا عظم پاک فوج، سیبل آرنڈ فورسیز اور پولیس کے پانچ لاک چھانمی ہزار سے زائد اہلکار الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے ملک بھر میں پولیس کے چار لاک پینسٹ ہزار سات سو چھتیس اہلکار تائینات ہوں گے ویک ریسپونس فورس کے ایک لاک چھ ہزار نو سو بیالیس اہلکاروں کی تائیناتی ہو گئی پولنگ جے پر اپنے امان کی فضاء برقرار رکھنے کی رہرسل، پاک فوج، رینجرز، پولیس کا مختلف شہروں میں فلیگ مارچ کراچی سمیت، سندھ بھر میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس نے مشتر کا فلیگ مارچ کیا بھالپور رحمیار خان، بہاول نگر، فیصل آباد، جہلم، ٹوبا، ٹیکسنگ اور دیگر شہروں میں بھی فلیگ مارچ کیا گیا سادک شریعت ملتی ہے تو ہمارے وزیر آزم نواز شریف ہوں گے سادک شریعت نہیں ملتی تو وزارت عزمہ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا دہست گھردی کے باقیات کا مقصد لوگوں کو ٹرانا ہے تاکہ وہ پولنگ سٹیشنز کا رکھ نہ کریں ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے ایسے حساسوں کو بچانا بیچنا چاہیے جو نقصان کر رہے ہیں حکومت بنتے ہی ایک اور آئی ایم ایک پروگرام میں جانا ہوگا ہمیں مل کر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں کام کی ضرورت ہے شباز شریف صدر مسلم اگنون شباز شریف کی گفتگو اور نواز شریف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزیر آزم بن چکے ہیں تاریخ میں ہاری الیکشن کی شفافیت اور لیول پلائنگ فیلڈ پر سوالات اٹھے بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی میاں صاحب بھی اسی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں نفرت کی سیاست کو ختم کر کے غربت اور مہنگائی کے خلاف لڑنا ہے شفاف الیکشن ہوئے تو پیپس پارٹی کی پوزیشن بہت مستحقم ہوگی ہم نے پی ٹی ایم موٹ کو عزت دینے اور مہنگائی کم کرنے کے لیے بنائی تھی مگر اس کے مقاصد تبدیل کر دیے گئے چیئرمین پیپس پارٹی بلال بھٹو کا غیر ملکی ادارے کو انٹرویو بارش ہوگی نہ برف باری موسم آج خوشک رہے گا پولنگ جے پر ملک بھر میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش ہوئی پنجاب کے بعض علاقے صبح کے اوقات میں دھن کے لپیٹ میں رہیں گے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بلائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی مہتما موسمیات